جواہر البحار آج نہ حضور کا موڑ مبارک بڑا اچھا تھا اکثر تو ہمیں امت پریشان لگتا تھا نا نبی پاک آج موڑ نہ حضور کا بڑا سمجھا رہی ہے میری بات ہوگی آج حضور کا چہرہ بڑا میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی فرماتی ہم حضور جانے لگے تو میں نہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا حضور نے فرمایا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے پیچھے پیچھے اٹھ جاؤ میں کام سے آئے ہوں کوئی قریب نہ آئے چیز فٹا فٹا سارے ہائے لٹ ہو جاؤ ایک جوتے اٹھا لے میرے ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے ایک کھانا لے آتو میں پتہ نہیں میں کام کر اوہ خدا کے بندے بس کر دی یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے گا تو کھیلیں گے یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑھیں گے بیوی تو انتظار کر رہی تھی کہ آئے گے تو میں کوئی بات کروں گا تو تو آیا گھر میں تو تو ڈکٹیٹری بات کے آ گیا نبی کریم درشتوں کو وقار دیا حضرت عاشیٰ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو روزور میں نے نہیں جانے دینا حضور نے فرمایا عاشیٰ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے کہ جا رسول اللہ لوگ تو آئی رہتے ہیں مجھے دس ملٹ چاہیے میری بھی بات سنیں کہا بتاؤ کہ حضور ایسے نہیں آپ بیٹھے محبوب بیٹھ گئے ارز کرنے لگی یا رسول اللہ اجبود بڑا اچھا ہے میرے والد جنابی ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طریعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرالیں میری اور اپنی بخشش کی اب تو بخشش کی دعا کرالیں بھی کمی لوگات اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گی رہے وہ وہ والا وظیفہ پجیروں کے پجاروں کے لئے اور مکان کے لئے اور بھگ لے کے لئے بخشش کی بات وہ تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا لے لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا حضرت عاشر نے ارز کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے شاش بشاش دیکھو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرالیں نبی کریم بیٹھ گئے حضور نے ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے دعا مانگریشن کر کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی ادا فرما یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حسابی جنت ادا فرما جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگے ان کا سارا پلو آسوں سے بھی گیا فرماتی ہے حضور اٹھ کے جانے لگے خوش ہو گئی ہو حضور ہو گئی ہو جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر عمتی کے لیے یہی دعا دن میں دو مرتبہ بھاگا کرتا ہر ایک کے لیے یہ دعا حضور عزت دے دے رشتوں کو بقا معاشرے میں نا ایک طبقہ اور بھی ہے جس کو عزت کی بڑی ضرورت ہے نوجوان توجہ کریں گے میری بات پہ نوجوان وہ پتہ کون سے طبقہ ہے وہ انپڑ لوگوں کا طبقہ ہے بڑا آسان ہے یہ کہہ کہ جاہل ہے جی سارے کہوں والے انہیں کیا پتہ بڑا آسان پینڈو جاہل ہے ان کو کیا پتہ پڑے لکھیں نہیں جی لوگ یہ تو آسان ہے تو بڑا آسان سکا جاہل ہے انہیں کیا پتہ یہ کہہ کہ گزرنا آسان ہے لیکن کسی جاہل کو تعلیم دے دینا یہ مشکل ہے تو بتانا تو پڑا لکھا تھا تو تو نے ان جاہلوں کے ساتھ ان کو تعلیم کتنی دی میرے جیسا آدمی چار دن مدرس سے میرا کہتا ہے لوگوں کو دعا کنود ہی نہیں آتی تو پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے کس کو آپ نے کہا تھا ادھر آؤ دعا کنود یاد کراؤ یہ تقریر میں کہہ دینا تو آسان ہوا کہ نماز جنادہ نہیں آتا آپ نے کتنے لوگوں کی منت کی کہ بھئی جنادہ یاد کر لو یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ یہ تو لفظ کہنا ہی بڑے آسان جاہل ہے جیسا رہے انہیں کیا پتہ مولانی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی مجھول کریم سے کسی نے پوچھا تھا اقل مند کون ہوتا ہے پڑا لکھا کون ہوتا ہے فرمانے لگے جو جاہلوں کے بیج گزارہ صحیح کرے یہ تو آپ نے معاشرے سے کاٹ دیا نا کہا کہ جاہل ہے کیا پتہ جو لوگ اکثر جہاز میں ٹرائبل کرتے ہیں نا وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا عمرے کی فلائٹ میں تو جو بڑا بابا آتا ہے نا اندر جو پہلی دفعہ بیچارہ پنڈوئے دیاتی ہے گاؤں کا رہنے والا ہے اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کیا ہے اس کو کیا پتا اس کو تو پتا ہے جب بس میں چڑھتے ہیں تو جو سیٹ کھانی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں تو بابا جی اب بیٹھ گئے بیچارے ہیں پھر وہ عملہ آیا اگر انہوں نے کوئی سخت بات کہا دی تو نوجوان مزاق اڑھاتے ہیں نراض نہ ہونا ملت کے جوان مزاق دے کو جی آ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تو میں کہتا ہوں کہ بابا وہ تو بھوڑے ہیں انہیں تو نہیں پتا لیکن میری نظر میں تو جاہل ہے تو انپڑھے تو فضول آگی تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تجھے جب سمجھ آگی تھی نا کہ میرے علاقے کے بابا جی ہیں اور بیچارے ساتھے ہیں پہلی دفعہ جہاز میں چڑھیں تو تو فٹا فٹ اٹھتا اٹھ کے ان کا بازو تھانتا پھر ان کا سیٹ نمبر دیکھتا پھر اس سیٹ پہ بٹھا کے آتا پھر پانی کا گلاس پلاتا پھر بیٹ بانتا اور پھر کہتا بابا جی ضرورت پڑی نا تو وہ سامنے میں سیٹ پہ بیٹھو مجھے آواز دے لے نا میں فٹا فٹا آ جاؤں یہ تھا تیرا علم